حضور کو رائے نہ کہتے ہو تو اتنی دیر میں جبریل آ گئے اور یہ ایک لے کر آئے یا ایو اللذین آمنوا لا تقولوا رائے نہ وقول انظرنا کہ اے میرے محبوب کے غلاموں آج کے بعد تم نے میرے نبی کو رائے نہ نہیں کہنا رائے نہ نہیں کہنا کیا کہنا ہے وقول انظرنا حضور ہم پر نظر کرم فرمائے اور آگے رب العالمین نے فرمایا وسمعو جب میرا حبیب بات کر رہا ہونا تو تمہارا تیان کدھر ہوتا ہے خوب توجہ سے میرے حبیب کی بات سنا کرو تاکہ دوبارہ دورانے کی ضرورتی پیش نہ آئے اور ولل کافرین عذاب و نالیم اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے یہ اس حید کا معنی ہے اور یہ اس حید کا شان نزول ہے اب جب رسول اللہ کے غلام نے یہ بات کر دی اب سعید بن معاذ پر اپنا وقت آیا یہ ایک حدیث مبارکہ ہے نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا کہ اے لڑکے اچھے حالات میں رب کو یاد کرنا توجہ اچھے حالات میں رب کو یاد کرنا جب تمہارے اوپر سخت وقت آئے تھا نہ تم رب کو اپنے سامنے پاؤ گے یہ تھے بندہ اچھے حالات ہیں جب رب کوئی نہیں یاد کرنا اچھے پیسے ہوانا تو یاشی ہیں تو لوگ کو ڈا دینے تو مسیح تھی جمعہ دن دس روپے جا کے دے دینے تو جب وہ اوکھا بیڑا آنڈا ہے نا تو پھر او دس دے سابنا تو پیسے رب دیندہ راندہ واپس تو جب تھی لکھا دیتے ہوندے تو آج لکھا ملدے نا روٹی تو دیندہ راندہ کیونکہ دس جمع کرائے ہو اس کے کئی کو نہ کر کے وہ واپس دس ہی دیندہ آس بندے نا کیونکہ سوکھے بیڑے انہیں راب نو نہیں دیتے پیسے جس سوکھے بیڑے دیتے ہوندے تو آج اوکھے بیڑے لکھا واپس آ جاندے اس واسطے سوکھے بیڑے راب نو کو نہیں یاد کر دا اس اوکھا بیڑا آوے دے پھر کہنے خبر نہیں کڑھا گناہ ہو گیا خورے کڑھا گناہ ہو گیا اے نہیں پیدا خورے کڑھا رہ گیا جب میں کہتا ہوں کہ اب مشکل وقت میں رسول اللہ کی غلامی اختیار کی اب آیا سعید بن معاذ پر اپنا وقت آیا اب سعید بن معاذ پر اپنا وقت آیا اور سعید بن معاذ نے میدانِ بدر کی طرف جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ہسایا حضور کا چہرہ خوش کیا اب جو میں بات کرنے لگا ہوں نا یہ ساری محفلیں یہ ساری بزمیں ہمارے پیسے خرج کرنا ہمارے علماء کا تقریریں کرنا ناتخانوں کا ناتخانی کرنا کاریوں کا تلاوت کرنا لنگر والوں کا لنگر پکانا دریاں بچھانا ان سب کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے اس واسطے میں جو بات کرنے لگا ہوں سعید بن معاذ نے حضور کو خوش کیا اور حضور کے غلاموں اور حضور کے دشمنوں کو للکارا سعید بن معاذ کی اپنی رکھ کٹ گئی میں غزوہ خندق میں یہاں اکحل رکھ ہے وہ کٹ گئی نبی علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد نبی شریف میں لگوایا حضور نے فرمایا میں نبیوں میں جو آخری نبی ہیں تو میری مسید بھی آخری مسید بات نبی کوئی نہیں آنا تو میرے تو بات کسے مسجد نبی کوئی نہیں بڑھنا مسجد نبی میری ہے کیوں کہ میں آخری نبی ہیں حضور نے اتھے خیمہ لگوایا اور ہر نماز کے بعد حضور آ رہے ہیں فرماتے ہیں ساتھ سناو کیا حال ہے اب سناو کیا حال ہے ہر نماز کے بعد تو آلہ حضرت فرماتے ہیں ساتھ بن معاذ کیا کہتے ہیں جان عشق مصطفیٰ روز فضون کرے خدا جس کو ہو درد کا مزا وہ نازے دواء اٹھائے کے ساتھ بن معاذ تو کہتے ہیں بھئی کبھی بھی ٹھیک نہ ہو یہ رکھ اس لیے کہ پہلے تو حضور کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے نا ساتھ کیا حال ہے اب تو ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں کیا حال ہے اب ساتھ بن معاذ نے دعائیں مانگی دو عرض کی مولا اگر تیرے حبیب سے انہوں نے جنگ کرنی ہے نا دوبارہ تو پھر میری رکھ ٹھیک کر دے پھر مجھے موت نہ دینا آمی اور اگر تیرے حبیب سے انہوں نے پھر اس طرح نہیں آنا مقابلے میں تو پھر مجھے اسی رکھ سے شہادت دے دے لیکن ایک مسئلہ اور ہے بنو قریضہ کا فیصلہ جب تک میری آنکھیں نہ دیکھیں اس وقت تک مجھے موت نہیں دینی تُو نے سبحان اللہ یہ دوب دعائیں ساتھ بن معاذ نے مانگی یہ رکھ جو ہے ساتھ بن معاذ کی بند ہو گئی ہے نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اپنا جنگی لباس اتارنے لگے اتنی دیر میں جبریل آگئے جنگی لباس پینا ہوا ہے حضور نے فرما آپ کیا پروگرام ہے انہوں نے کہا جی رب العالمین کا حکم ہے کہ بنو قریضہ کا پہلے فیصلہ کریں یہ حضرت سے سنائیں گے اور علماء آپ کو جمعے پر سنائیں گے کہ بنو قریضہ کا مسئلہ کیا ہے وہ اگر ان کا کامیاب ہو جاتا مشن تو مدینہ پاک میں ایک بندہ بھی نہ بچتا ہے اتنا بڑا انہوں نے سازش کی رسول اللہ کے خلاف واقعہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا لیکن پچھلا ان کا جو غدداری تھی وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ کتنی بڑی غدداری کی نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بھیجا حضرت سید عاشد صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت سعید بن معاذ میدان خندق کی طرف جا رہے تھے نا تو اس وقت انہوں نے کاندے پر اپنے تیر رکھے ہوئے تھے اور نیزے اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور شیر پڑھتے جا رہے تھے لبس کلیلن یدرک الحیجہ حمل مَا حسن الموت اِزا حان الاجل فرمایا سعید ٹھہر جا اتنی بھی جلدی کی ہے ٹھہر جا اے انہیں دیکھ مار کا برپاں اڑا رہا ہے جی آج موت آجائے تو کتنی سونی موت ہوں اے سعید بن معاذ جنگ دی طرف جاندے ہیں پڑھ دے جا رہے ہیں تے سید عاشد صدیقہ فرماتی ہیں انہوں نے اسی پتہ میں انہوں نے انہوں نے اگل نہ سون رہی ہیں بھائی انہوں نے سعید بن معاذ دے رکھ ٹھیک ہو گئی نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا بنو قرآزہ کا جب محاصرہ ان کا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی سعید بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے اور یہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں نا حضور فیصلہ کریں تو بچ جاتے انہوں نے سعید بن معاذ فیصلہ کرے انہوں نے حضور تدار سعید بن معاذ دی طرف حضور نے صحابہ نو بیجے فرمایا سعید بن معاذ کو سوار کر کے لاؤ انہیں وہ سواری پر سوار کر کے جب لائے گئے تو حضور نے فرمایا حضور نے ان کا استقبال کروایا اور فرمایا سعید یہ بنو قرآزہ کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرو تو سعید بن معاذ نے حضور ہو سکتا ہے میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو رب اور رسول چاہتا ہے تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں آپ بھی فیصلہ کر رہے ہیں سنیں سعید بن معاذ کیا فیصلہ کرتے ہیں عرض کیجی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو زبا کر دیا جائے ختم کر دیا جائے نرم بات ہے کہ گرم بات ہے نرم بات ہے کہ گرم بات ہے گرم بات ہے بکے بیٹھے بولے گو نہیں ہے نہیں ہے یہ سمجھ گو نہیں ہے نرم بات نہیں ہے گرم بات آہ گرم آہ بھائی کوئی سمجھ آ رہی تو انہوں کہا تو خدا نے بندے کو کہہ رہے ہیں بھائی تجھ بکے نہیں بیٹھے حضورت غلام رجے ہوں گے بہتا لگے نا بھائی بیٹھے ہو دوسری جناب آہا انہوں سمجھ نہیں آئے کہ آہم میں کتے جا کے ماری یہ آہا نرم بات ہے کہ گرم بات ہے آہ یہ گرم بات ہے آپ نے سعید بن معاذ نے جب تو فیصلہ کی تا تو حضور مسکراب ہے فرمایا ساتھ یہ جو فیصلہ تو نے زمین پر کیا نا یہ تو پہلے عرش پر ہو چکا ہے نرمی کہیں بھی نہیں ہے حضورت دشمنہ نرکیڑی نرمی ہے باتشاہ یہ نرمی تحید دنمارک کتنے لختی عبادی ہے پچپن لختی عبادی دنمارک دی اور نبی علیہ السلام دے خاکے بڑا کے بزار جو فروخت کر رہا ہوں اس تو وقت کے کائنات بھی غیر تھی تو کوئی نہیں نہیں ہو سکتی اور جتنے بھی وہ دیری فارا میں عرب استعمال کر رہے ہیں سعودی عرب تے اندر جناب وہ دیکھ مکھڑ تے گی دے وہ جناب سارے کھان دے پہن میں آکھا ہے جناب وہ پشاب کھالا وہ تو چنگہ نہیں گستا کے رسول دیاں دیرییں گھاننا تو اٹھ مطلب بغیر مکھڑ تو تو اٹھیں روٹیاں نہیں لگ دیاں دھلیں اور انہی جرت کے میں اوئی بابا کہ اوئی رسول اللہ دی توہین والے خاکے بازار جو فروخت کر رہے ہیں ان کو پتا ہے اب ان میں کوئی محمود غزنوی نہیں ہے اب ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی نہیں ہے اب ان میں کوئی تارک بن زیاد نہیں ہے امام الانبیاء علیہ دہیت و سلاح کی توہین اس طرح ہو اور امت مسلمہ جناب خواب خربوش کی طرح سوئی رہے ہماری سمجھ سے یہ بالہ در ہے بابا تسی تو آڈی اپنی جائی تو آڈا سلام ہو تو آنو در ہمیں ساڑا کہ تو آڈی ٹیوٹی بھی ہے کوئی ایسا بھی ٹیوٹی کر رہے ہیں تو آڈی ٹیوٹی ایسا منہ کوئی ہے کہ آڈی کوئی فکیرہ دی رہے ہیں اپنی اپنی ٹیوٹی آؤں نہیں آنے جناب میں میرے کو تھی آگے ایک مسیدی کہہ دا میں روحانی گورنر ہلا ہو پنجاب دا میں نے کہا دا شاہ بلماہ کہہ دا میں روحانی گورنر ہلا پنجاب دا میں نے کہا دا میں بے نظیر نہ داو رہا ہے میں نے کہا دا میں چنگ گورنر ہلا ہو زنانی آنب کی چکی جو اٹھے بٹھائی آتے ہیں چنگے گورنر ہوں تسی میں چنگی تو آٹی روانیہ تھے تسی بڑے بادشاہ ہوتا تسی اونا پھر جڑی گلہ کیتے ہیں وہ صحیح کیتے ہیں سنانا لیا نہیں میں پھر کچھ راز دیئے گلہ ہوں دیئے انہاں میں نے جڑی ایک گلہ سنائیاں انہیں ایک میں تو انہوں سنا دیتی بندہ وہ واقعی بڑا تکڑا سی انہیں میں نے انہوں کو سنا دیتی ہیں اور چنگیاں سنائیاں انہیں تھڑا یخ کر دیتا میں فقیر پھر فقیر ہوں دیتا فقیر انہوں نے خاک سواراں نے جہاں رہا بہہ کارت منے گر اقوال کہندہ ہے پھٹے پرانے کپڑے ہکارت نہیں دگا نا بیکھے گا تینو کی پتہ ہے جناب خاک ہوتے گڑا گڑا کچھ سوار انہیں میں نے تسلی بخش جواب دیتے انہیں کہا اس ملک کے ایگاسی کرنا ہے پھر جس طرح انہیں میں نے کیا انیس سو ترانوی دکھا جس طرح میں نے کیا اس سے ترہی ہوئے ہیں ہر ہر واقعہ اس سے ترہ ہوئے ہیں انہیں کہا پھر اینجوڑنا ہے پھر اینجوڑنا ہے پھر میں نے نظر نہیں ہے اس دوبار وہ ناس کیا نماز دوبار اچانکہ بیٹھے کہنا میں روحانی گورنر میں جیسے انہوں دس سو دزئیت وڑی گورنر خدورت دربار جائے گا پھر معافی ملے محق ہو تو وہ دا بڑا محق ہو وہ بعد ہی ملے ہیں نہیں کدھر محق ہے تو میں نے کوئی چاہ پی کہ نہ سکے ایسی صرف آپ بڑی میں کوئی گلو دینا کاری نہ سکے آگے ساڑھے بستی کوئی دعا مانگو جناب کوئی بہرحال چنگے لوگ بظاہر کو کچھ بھی کوئی نہیں سی اہم داڑی مبارک نے رکھی دے نماز پڑی دے نواز پڑی عجیب طریقے نالوں نے پڑی میں انہوں ویخدہ رہ گئے بعد جو آگیا بہرحال میں جڑی بات کر لگا سعید بن معاذ نے فیصلہ کر دیتا امام الانبیاء علی تحییت و سنا بعد سعید بن معاذ جتوں واپس آئے تے رنگ کٹ گئی پھر رنگ شروع ہو گئی میں جڑی گل کر لگاؤ سنو رنگ جتوں جاری ہو گئی تے امام الانبیاء نے ہاتھ سعید بن معاذ تا چکیا اے ہاتھ خون جاری تے حضور نے اپنے اتھے رکھیا اللہ اللہ اور سارا خون حضور تے چہرے تو لے کے داڑی دے آرے صحابہ کہنے اسی ہاتھ پچھا کر دے حضور چک کے پھر اتھے رکھ دے تے دسنا کیسی فرمائے سعید توں ساڑھا چہرہ خوش کیتا سی میدان بدر ترف جان دے تے توں ساڑھے دشمنہ انہوں دھمکیاں لائی ہیں وے کا تیرا خون بھی اسی اپنے چہرے تے لائے اللہ کی محمد سے وفا تُو نے یہ جہاں چیز ہے کیا اور حضرت عاشد صدیقہ فرماتی ہیں کہ بھئی حضرت صدیق اکبر اتنے روئے اور فاروق عاظم میرے اببا جی اور عمر اتنے روئے کہ میں اپنے اببا جی کی آواز نہ پہچان سکی اتنے دردناک روئے حالانکہ قریب گھر تھا میں دونوں کی آواز میں فرق نہ کر سکی یہ تو نیچے ہوا نا اور حضور نے فرما اعتذار شرر رحمان لے موت سعید بن مواز فرمایا جب سعید بن مواز دنیا سے گیا ہے تو عرش علائی بھی ہل گیا ہے اب سعید بن مواز کے گھر والے اٹھا کر لے گئے نبی علیہ السلام بعد میں ان کے گھر کی طرف چلے جب آپ چلے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوتوں کے تسمیں ٹوٹ گئے اتر گئے چادریں ہمارے کاندوں سے نیچے گر گئیں اہمہ تاہیے چادر رہنا وہ ایسا رہا ہے میں نے ملیا نا کراچی اہمہ ہون گیا اہتھو بعد میں گیا کراچی میں انہوں سلام نہیں سی لیا تھا ایسا وہ مولویوں کے بارے کوئی اچھے نظریات نہیں سی رہتا میں انہوں سلام نہیں لیا کڑھو لانگا پھر اٹھ کے آیا کہنا ہی حادشات بڑا تھلے میں کیتا ہوں اور تھلے رہے ہو یا چمیہ شمیہ میں نے کہا گل سن اہل چادر میں انہوں چادر دیتی میں نے کہا گاڑش پا وہ مولوی تھے مولوی ہوتا میں نے کہا گاڑش پا انہیں گاڑش پا میں نے کہا میں نے پیسے بھی دے سکتا سو روپے لیکن میں نے چادر دا دیتی پھر حضور اپنے غلاموں سنا خانہ چادر دے سنا خانہ چادر دے ساڑھا کوئی ویہر ہے ناد خانہ نا ساڑھا ویہر کوئی نہیں اسی کہتے ہیں بھئی ناد خان اہل سنت نمیندے مد پڑا نمیندے علماء تسی ناد خانہ جی نمیندے نہیں اہل سنتے تساہ ترجمانی اہل سنتی نہیں کر سکتے ترجمانی اہل سنتی علماء کر سکتے بس ہاں تسی ناد اپڑو لکھا تو تساہ ساڑھے ساردہ تاج ہو لیکن تساہ کہو کہ علماء پیر رہ کیسے اتھے چڑھے یہ نہیں ہو سکتا تساہ تے بابا ایک چھٹکا نہیں کر سکتے غیران دا ایک چھٹکا ہاں اے تے علماء انتنا آپ ستم دھرا ہونا آزمائیں تو تیر آزمائیں ہم جگر آزمائیں دھرائے تکبیر اللہ اللہ رسال رسال اللہ حیدری دھرائی دھرائے تحقیر اللہ علماء اہل سنت دھرائے مولانا نیازی انہوں برفہ میں جلٹا ہی رکھے آگلے ہیں ایک کوئی بھی پاکستان دیکھ ناد خان نے پانچ منٹ برفہ پہ جلٹا پچھلے نوی توبہ کر آگلے کہاں میرے پیوزی توبہ میں اندر ناد پڑا میں حسن آڑی کر لیں بچوں روان آڑی کر لیں بات ہے بہت جڑا اپنا منصب ہو بہتھے رہو برفہ میں جب بابا لیٹا رہا انہوں نے کہا توبہ کر میں انہوں نے ختم ربوت نہیں انہوں نے کہا یہ ایک نیازی ہے لے جا کے انہوں نے ریڑتی ہڈی توڑ دیتی ساری جنگی باہج رہے بیچارے ہیں انہوں نے تی بھی ہو گئی لیکن اس دے باوجود علامہ سید محمود احمد رزوی اسے طرح دلیر رہے جس طرح آخر دم تا جس طرح پہلے دن دلیر رہے اس وزتے علماء دہی کم ہے اے اور کسی دلیر روک کوئی نہیں جب وہ اوکھاں بیڑا ہوئے دیں جو اور دلیر ہی آجانے حضرت معاذ بن جبل نے حضور نے روانہ کر دے ہوئے ہیں ایک ہی کال فرمائی فرمایا کہ خیال کرنا جا کے تو فرمایا میری تیری ملاقات نہیں ہوگی اے تو کہنے لے ہم جا ہوں تھے جاماتے مڑ کے ناماتے حضرت معاذ بن جبل نے حضور نے دسے بھی سی واپسی تیری میری ملاقات نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا ہے میں تو نہیں جانا جی میں تو مدینہ باگی رہا نہ معاذ بن جبل چلے گئے اور آپ یمن جی سند خبر پہنچی امام اللہ بھی آت دنیا تو تشریف لے گئے تو انہوں نے بات سیجر اتنا جگر جو اور ایک گل بھی یاد رکھو جاتے حالے میں ربانی پریشان ہوں تھے حضور بھی پریشان ہو جاتے حضور پریشان ہو جاتے پریشان ہی نہیں ہوں تھے بلکہ حضور اگر موقع کرم فرمان تھے انہوں نے یہ جیل دیا کوش نہیں ہے جبھی حضور تشریف لے آنڈے اے بات نہیں مولانا لیازی یہاں میں نہیں ہوتے جناب انہوں نے جناب انہوں نے جناب کہاں دے ساں وہ پجاما بھی میں کوئی نبورا ہوں تھا انہوں نے جیل آ رہے تھا تو اوہ میں انہوں جیل سپریڈنٹ کہاں تھا مولوی تو تھا دیاری دیاری پھٹی جانا یہ تھے دے بڑے بڑے آکے سکڑ جانے تو میں انہوں کیا بھئی سکڑ دے اوہ انہوں نے جنم کر کیا بھئی انہوں کی پتہ ہے میں دے مانگ کے لئے یہ گل بھئی جناب اس واسطے جو امام الانبیاء آلہ تحییت و سنا کے دین کا خادم ہو اس کو خادم ہی رہنا چاہیے جو نادخان ہو آسان بن صاحبت نادخان ہی رہے خلافت ہوتے نہیں آئے نا خلافت دیمی دوار بڑے آجیو خلہود نادخان ہی رہے آجی بلکل اس واسطے اہل سنت و جماعت ایک بڑی غلط اسی انہوں اہمی جناب سرد جس دیڑا مقام ہے اس رو اس مقام ترکھو بس کیادت اہل سنت و جماعت علماء دیئے انہوں نے پیچھے چلو گئے دے کامیاب ہو گئے ورنہ جیڑی صورت حال پڑھنے دی آ رہی یہ بچ نہیں ہونے کے سی تھی اے لوگ ہی اکے نکڑن گئے پھر جناب طوفان رکڑن گئے ورنہ نادخان طوفان نہیں رکھ سکتے ساری ساری رات جناب نادہ پڑھنے تھے صویر نماز تھے کوئی نہیں جناب تھے ازانہ بھی کوئی نہیں تھے جناب جا کے جناب اے لوگ جناب لوگوں کو زکاة صدقات مانگ کے اینج کر کے دین تا جھنڈا پلاند کر دیں وہ تے اہتنے لے جا کے اہتنے پا کے یورپ تے سہرہ جا کے کر کے آنے انہوں کو جڑی بھی ہونتے دینوں تلا دیں اس واستے میں انہوں چادر دیتی میں گھر لے کر رہے ہیں انہوں چادر دیتی میں کیا رسول اللہ چادران دین دیں دے تے میں کہا ہوں گاڑے چپا انہیں گاڑے چپا میں گاڑے چپا کے پھر نات پڑی تے لوگا نے میں کراچی تے لوگا نے کہا بھئی آج جڑی انہیں نات پڑی کدی نہیں پڑی انجھے تو میں کہا جہاں فقیر رضی چادر بھئی نہیں ہے ہمیں تھوڑی کہ نات پڑی انہوں نے میں کہا جہاں سمجھ آئی بھئی علماء کیوں نے علماء جڑن علماء ون اے رسول اللہ دی امت دے ہم جے ججے ہو جا بھی ہیں وہاں اے کالا نہیں کہ ساڑی کوئی شان ہے اسی تے آلہ حضرت تے در دے کتے بھی نہیں پڑھ دے لیکن اے تے ہے نا کم از کم رسول اللہ نا نسبت تے اپنی جوڑ دے نا جائے تے سعید بن معاذ عرش بھی الگیا حضور جدو انہ دے گھر چلے نا انہ دے گھر بات تے صحابت یہ چادرہ نیچے گر گئی ہیں عرض کی تی حضور اے سعید بن معاذ تے گھر تے اے کھڑیا تو اتنی جلدی کڑی ہے حضور نے فرمایا سنوئے مسلمان حضور نے وفا کرم تک اے میں ایک بات تھوڑی کی تھی بھئی کی محمد سے وفا تہو نے یہ جہاں چیز ہے کیا حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے فرشتے غسل کے لئے آسمان پر نہ لے جائیں سعید بن معاذ کو جب صحابہ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام اندر گئے نا جس کمرے میں تو حضور پاؤں پڑا دیکھ دیکھ کر رکھ رہے تھے اندر بندہ ہی کوئی نہیں صرف چار پائی پڑی ہے سعید بن معاذ کی جب نبی علیہ السلام باہر آئے تو صحابہ نیرز کی حضور بندہ تو اندر تھا کوئی نہیں تو آپ ایسے پاؤں رکھ رہے تھے بہت بڑا مجمع ہے تو فرمایا اللہ کہ فرشتے اتنے بیٹھے ہوئے تھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور صحابہ جو رسول اللہ نے جس انداز سے سعید بن معاذ کا جنازہ اٹھایا میں نے حدیث پاک میں نہیں پڑا کسی صحابی کا ایسے جنازہ اٹھایا حضور نے دوانوں پائے پکڑ کر ایسے جہاں رکھا جنازہ اور پیچھے صحابہ نے پکڑا حضور باہر لائے اور امام الانبیاء سات جنازے کے تشریف لے جا رہے ہیں سعید بن معاذ کا جنازہ بلکل ادھر کرتا میں صلاح ناد کے ساتھ سلام پڑھنا کیسا ہے ناد پڑھنے بھی جائے زیادے سلام پڑھنے بھی جائے زیادے کوئی پریشانی ہے کسی خدا نے حضور کے سلام بھی پڑھے ناد بھی پڑھے درود جج مرضی کرے نہ جیڑے اسی الفاظ حضور جیڑے درود پڑھے جانے نہ جیڑے الفاظ انہ وہ بھی رسول اللہ رو نظر آنے اے ان میں واقعہ دوسری طرف چلا جائے گا نہیں تو میں اس تھی بھی تو نام جناب تو انہوں سے نام اے بلکل کوئی پریشانی آنی بات کوئی نہیں جنج مرضی کوئی پڑھے سلام پڑھے درود پڑھے کھڑے ہو کے پڑھے راتی پڑھے دیاری پڑھے لیکن سپید رہا ہوتے لیں جنہ پڑھے اندر ہی پڑھے کیونکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کی نیند میں خلل آتا ہے کیبل دیکھنے سے خلل نہیں آتا درود اور سلام سے خلل آتا ہے کیونکہ مگاہ دے جی مریض بڑے مریض تنگ ہوتے ہیں ایسے میں کہا جی درود لار مردہ جلد مردہ ہو اور چاہیے تھا کہ یہ درود سن دیں مرے پہلے کھانے سن دیں مردہ خدا ہاتھ شکر نہیں کر دیں درود سن دیں مرے اے نہیں ہوں کھانے مرے ہی کوئی نہیں اس طرح دے ہیں فضولے ساری کھانڈ بازی ہیں لوگوں بڑھائی ہیں جی خلل ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے ڈمکان ہوتا ہے میں کہا جی کچھ بھی کوئی نہیں ہوتا توڑی اپنی دماغی خرابی ہے جناب درود شریف سے خلل نہیں ہوتی چیز میں جی وہ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں میں کہا جیڑا بچے پڑھتا ہے سارے پیو کیبلتے بیٹھے بچے کی پڑھنا ہے سبان سمباد سمجھائی حضورنا پیار کرو یہ نہیں میں کر رہا ہے کہ علمانوں فریق کر دینا مطلب ہے سبھی کر مجھے میں تکے لال ہے اے میں ساکچ کوئی نہیں لیکن ایک پہانے بنانے کہ لوگ کسی کے نماز میں خلل ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کانفرنسہ ساری ہیں جائز ان ناجائز ہے تو میلاد کانفرنس ناجائز ختم نبوت کانفرنس انہوں نے انا کی تھی ہوتے بچائی بس سے دے فضل الرحمان نے اینج باما چھونکی کیا جی اینج کر دی لگا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف بولے گا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے بزرگوں کے خلاف جو بولے گا اس کی ٹانگیں توڑتے ہو جو رسول اللہ کے خلاف بولتا ہے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا لیکن وہ اس کی قوم سنتی ہے میرے بخالے ایک گالوی ساڑھے لوگانوں نے مولانا نے بہت غلط بات کیا جہاں کوئی لگا ہے اس کو لگا ہی رہنے تھے جہاں کوئی لگا ہے بعد سعید بن مواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بالکل ہلکہ پھلکہ ہو گیا تو مرافقوں نے بات شروع کر دی انہوں نے کہا جی سعید بن مواز کو یہودیوں کی بدواء لگ گئی یہ نہ کہ یہودی بند مروائے تھے انہوں نے کہا جی انہوں بدواء لگ گئی تا بچارے تھے جنازہ ہلکہ پھلکہ ہو گئی یہ بات چلتے چلتے امام الانبیاء تک پہنچ گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں سعید بن مواز کو یہودیوں کی بدواء لگی سعید بن مواز کو بدواء نہیں لگی بلکہ سعید بن مواز کا جنازہ اٹھانے کے لیے ستر ہزار فرشتے آئے ہوئے ہیں جناب جو آج تک زمین پر نہیں اترے حضرت مکبیل حضرت مکبیل حضرت مکبیل حضرت مکبیل حضرت مکبیل حضرت مکبیل نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے تحقیق نعرے حیدری نعرے غوثیہ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سعید بن معاذ کی قبر کھو دی تو کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو گئے اور صحابہ کہتے ہیں ہم مٹی باندھ کر گھروں میں لے گئے خوشبو سمجھ کر دی جتے حضرت غلام نے جا رہا ہے وہ قبر بھی خوشبودار بڑھ جا رہا ہے لیکن ہوئے سعید بن معاذ جا ہے حضرت نو بھی خوش کر رہے تھے حضرت دشمنہ نو بھی للکا رہے ہیں تو پھر ایک کبریں جو خوشبو آن دی ہے ہمیں نہیں آن دی پھر آپ ہوں ہوتے خوشبو ڈول کے جناب احمد دلیلہ اور ہی دی کبر دے جانے خوشبو آن دی پیجئے اور باہر ہوتے میں ایک دن وہ تو گزرے تو ویسے میں مردارہ دی کبر دے نیڑی بھی کدنی گیا ہے کبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا شمہ بھی جلاو تو جالا نہیں ہوتا نہ شمہ مزار تھی نہ کوئی سوگوار تھا تم جس پہ رو رہے تھے وہ کس کا مزار تھا خدا کی قسم ہاں جی کچھ بھی نہیں باہر میں ان روڈ پر میں لکھا ہوا ہے کہ تیرے تربت پہ حجوم رہتا ہے میں اندر چلا گیا میں آکھا ایک قدس ہی کتنا حجوم رہن دا آن دا خدا دی قسم ایک بندہ بھی کوئی نہیں سی ہوتا ہے سمجھائی؟ اُتھے قبر تھی لکھیا موسیٰ خان جڑے نا دا شیخ الحدیث اُتھے قبر تھی لکھیا شیخ غربی یا اللہ جنت اج میں نو نبی دی غلامی دےوئی میں تاکہ میں تیرے نبی دی خدمت کرا میں آکھا ہے بڑا آ رہی اسے پلیتا میں اُتھے قبر تھی کھڑ گئے انہوں کیا میں آکھا بڑا کبھی نہ دنیا تھی خدمت کی تھی کوئی نہیں لانچیا تھی جنت اج تو خدمت کرنی آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا میں نے کہا دنیا میں مانتا مانگا تو پھر دیکھتا کہ یہاں لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی بلکہ امام احمد رضا بریلوی تو یقین سے کہتا ہے کاشماشر میں جب ان کی آمد ہو اور بیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام میں آگا اگر لکھنے دی لوڑی کوئی نہیں سی قبر دے دنیا دے غلامی کیتی ہوندی جناب اگر آپ کو قبر دے مٹی ڈولی مرے نا موسیٰ بھی تے اخبار دے دے تا قبر سے خوشبو آتی ہے میں بھی چلے گیا فدا میں مٹی بن کے ناڑ لے آیا تو میں اگر تے پوچھا بھولانے کو میں آگا اگر مٹی ڈولی نہیں ضالما خوشبو بابو کے بعد قبریں جو خوشبو آن دی ہو ہوگی نا تے صدیان بات ہیں کاؤسر نیازی کال دا مولوی بھٹو دا وزیر کاؤسر نیازی انہیں کو کاف کے دے سے کتاب لکھی سروس دے سفر نامیں دے گیا تے واپس وہ میرے گوڑ موجود ہے وہ کہہ دا جاتا میں امام بخاری دی قبر تے حاضر ہویا تے مین گیٹ تے داخل ہویا تے خوشبو آنا شروع ہوگی یہ نہیں ہوں دی کہ ایک دن جا کے بعد ختم ہو جانی ان جنہیں قبریں جو خوشبو آنا وہ کہہ دا میں اتنی خوشبو ڈول دے ہو تسیم امام بخاری دی قبر تے مین گیٹ تو خوشبو آ رہی داتا صاحب دی قبر مبارک دیکھی نا تسی انتر قبر مبارک تے دور ہے مین گیٹ تو بہت دور ہے انتو کہنے دا خوشبو آنا شروع ہوئی تے میں کہا اتنی خوشبو ڈول دے ہو انہاں کہا نا آسا تکا دی خوشبو لائی کوئی نہیں امام بخاری دی قبر تے انہاں کہا پھر آ کے تو رہی انہیں کہا جدودہ امام بخاری نے دفن کیتا ہے حضور دی کبر ہے جو خوشبو آ رہی ہے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوہ کمیس اور یوسف استان ہے ہر ایک گوشہ کے نانے عرب توجہ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضور چاہتے ہیں سعید بن مواز کی امی جان ساتھ ہیں پتہ سعید بن مواز کا شہادت کتنی عمر میں ہوئی ہے بتیس سال یا تینتی سال مسئل سے زیادہ سعید بن مواز کی عمر نہیں ہے کتنا پاکیزہ نوجوان اور جب آپ مسلمان ہوئے نا تو شام تک آپ کے قبیلے کا مرد عورت بچہ کوئی بھی نہیں بچہ جو شام تک مسلمان نہ ہوئے آپ اتنے باکردار تھے اس جوانی میں تو آپ کی امی جان رو رہی ہے ساتھ جا رہی ہے پٹ نہیں رہی ہے رو رہی ہے یہ فرق ہے پٹ نہیں رہی ہے رو رہی ہے سنہ تو رونا تو ہے رحمت ہے حضرت عمر تو ان پتہ ہے زل جا ہو جلال محمد حضرت عمر کیا بس کر مائی اور تو رو رہی ہے بس کر بڑا ہو گیا حضرت عمر نے فرمایا عمر تو چپ ہو جا حضرت عمر نے عمر تو چپ ہو جا قیامت تک جتنی ماں رویں گی جھوٹ بول سکتی ہیں ساتھ کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی ہے ساتھ کی ماں جو کہہ رہی ہے وہ حقیقت کہہ رہی ہے وَيَلُّ الْلِمِ سَعْدٍ حَزَامَتًا وَجَزَامَتًا فرمایا اے ساتھ تیری ماں کمیں وقت گزارے گی تیرے بغیر باوجود اس کے میں بڑی سبر تھے استقلال علیہ تھے لیکن تیرے بغیر گزارہ مشکل ہے اے جملے نالکہ لیا جا رہی ہے فرمایا ساتھ تیماں ٹھیک کہہ رہی ہے یہ ہو جب پتر چلے جائے ماما کمیں زندہ رہنی آنے حضرت عمر ٹھیک کہہ رہی ہے تے جدو نبی علیہ السلام ہونا دی قبر جترے نا اب دیکھیں وہ بات حضور نوہ اس آیا نا اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے ربی حزدہ بھائی ربی حزدہ بے نیاز ہوتے ہیں لیکن نہیں وہ اپنے حبیب دی غلامہ نربانی فرما دا جدو ربی علیہ السلام قبر انور جترے نا ساتھ بن موازدی تے آپ تی امی جان قبر تے کھڑ کے رو رہی ہیں تے حضور نوہ فرمایا ساتھ دماغ ہنڈ چپ کر جا ہنڈ نہ رو آج تک رب العالمین جنہوں ملیا ہستیاں نہیں ملیا آج تک رب کی جنہوں ہستیاں نہیں ملیا تیرا پتر جدو پہنچا ہے جنہوں ہستیاں ملیا تے معنی کی بڑیا کہ ساتھ بن موازد نے امام الانبیاء کو خوش کیا نا بدر کی طرف جاتے ہوئے حضور مسکرائے تو رب العالمین ساتھ بن موازد کو مسکراتے ہوئے ملا فرمایا ساتھ تُو نے ہمارے نبی کو ہسایا تھا آج دیکھ ہم تجھے ہس کے مل رہے ہیں ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ اور کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ امام الانبیاء علیہ دحیت و سنہ کے ساتھ غلامی اور محبت میدان عوض میں طبی علیہ السلام کو ابن کمیہ یہی لفظی اہم علماء ابن کمیہ ہی لفظی جنہیں پتھر ماریا رسول اللہ ٹھیک انہیں لفظ صحیح پڑے آنا اس نے رسول اللہ پتھر ماریا جی ابن کمیہ میں تھے ہی پڑے آج میں علماء کو تصدیق کرا رہا ہوں کہ بھئی میں لفظ صحیح پڑے آنا یہ غلط بول دیں نو امام شاعظم صاحب صاحب امام ابو یوسف نہیں بولے بولنے انہیں جنہوں گا انہیں حضور پتھر ماریا اور آپ دی جنیاں کڑیاں نو ایتھے پھاس گئی ہیں مسلمان توں تے میں بھی کدھی پتھر کھا دیا تین واسد افسوس تی بات دے میں جنہیں میں کرن لگاں کہ مسلمان امیر تو امیر ہوندہ گیا دین غریب تو غریب ہوندہ گیا اے مسئلہ احساس دین غریب ہوندہ گیا تے مسلمان تے فاروق عاظم غریب ہوندے گیا تے دین امیر ہوندہ گیا ڈال دے اتنی سی نا جبا چھتی لاکھ مربع میل دا گمران انتے پیواندوی چھتی لگے ہوئے غریب آپ غریب ہوندے گا ہے دین امیر ہوندہ گیا تے مسلمان آج امیر ہوندہ پہ آج دین غریب ہوندہ پہ اس واسدے بڑا خصوصناک بات ہے دین دی گال لاندے جائے مسلمان اچھوڑو جی نمازی پڑھنے ہیں ہر بات کو چھوڑو جی دین میں یہ نہیں ہے چھوڑو جی دین میں یہ نہیں ہے یعنی ایسے جیسے دین کوئی بچوں کا کھیل بنا دیا ہے لوگا دین نبی دا وانگ یتیمون رووے تے کرلاوے کہ دی میں دے تو بھی پتھر کھا دیا رسول اللہ نے ایک پتھر مارے ہونے اتنا زور دا پتھر کہ اینج حضور دی کڑیاں تھے دس گئی ہیں حضرت ستی کے ایک پر آگے آئے کہ حضرت ابو عبیدہ بن جرہ انہاں کہا جناب سانو کو خدمت موقع دے ہو آج میں لانا آئے کڑیاں تو انہاں جاتاں زور لایا ہے بھی دنڈ ٹھٹ گیا دوسرا زور لایا ہے بھی دنڈ ٹھٹ گیا دو میں دنڈ ٹھٹ گیا صحابہ کہنے کہ اسی آج تک کوئی بندہ کوئی نہیں ویکھیا جیتے سامنے آئے دنڈ نہ ہونتے سونا ہوئے ابو عبیدہ بن جرہ دنڈ اے دنڈ اے دنڈ ٹھٹ گئے دنڈ ٹھٹ گئے دنڈ اور سونا ہوئے یہ امام الانبیاء یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور پر آدمی قربان ہو اقبال کہتا ہے آشکانِ اوزِ خوباں خوب تر خوش تر ہو زیبہ تر ہو محبوب تر نماغ علمبیاء آلہ تحیت و سنا کے ساتھ جو آدمی ہیں اس طرح کا پیار کرے نا پھر رسول اللہ کی برکت سے اس کو ملتا کیا کچھ ملتا ہے آخری بات پہن کر کے غازی المدین شہید کی یہ چلدے چلدے صحابہ کی باتیں تو بہت طویل ہیں نا آخری ہمارے اس برے صغیر میں اے بچھلے دن ہے بچھلے سال کڑی سن سی جی انیز دو ہزار پانچ آمیر عبدالرحمن شہید چیمہ نہیں نہیں جی پانچ سی آہ پانچ سی اوہ دے اسی جنادے تے حاضر ہوئے تے جڑے جڑے بندے حاضر ہوئے انہا سارے نو بتا ہے خوشبو آئی سارے نو خوشبو آئی میں نو تے آئی میرے ناڑ جڑے سن میں انہوں نے پوچھا توانوی آئی ہے کہنے آہو جی آئی ہے توانوی آئی ہے کہنے ناڑ جی اوہ کدی خوشبو آئی سارے نو بتا ہے کدی خوشبو آئی چلو جی حضرت صاحب دف کے ساتھ ناڑ پڑھنا کیسا ہے نا جائز ہے گل ختم بلکل ختم ہے ساڑے علماء دے فتوہ موجود ہے نا جائز ہے یہ کوئی نوہ دین ہے کوئی نوہ دین ہے دین اہل سنت و جماعت کوئی نفران تازی کرنا چاہتا ہے اپنا سمان سمیٹ کے کچھ سے اور طرف رہ چلا جائے رسول اللہ دے دین حضورت دین دے وارث موجود علیہ وارثان دے دین نہیں بلکل دفت جانا پڑھن دی اجازت کوئی نہیں کوئی بامے کال کرے لو جی پاس میں دست دیتی بال جنہیں مناظرہ کرنا ہے ایسا ہی آدھر ہے ماشاءاللہ یہ ہی ہو سکنا جنہیں گول کرنا ہے تم ہی آدھر ہیں گول بستے ادھر ساتھ موکے کرتے ہیں مہت نہیں مہت قوت سلطان و امیر از لائلہ اور حبت مرد فقیر از لائلہ انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں ایسی بات نہیں ہے ویسے میں حضرت نا بتاڑی کال کی تھی ویسے تیار ہوں جس طرح مرضی اس واسطے کے ایجڑی طاقت ہے نا ایجڑ بیٹ کاری طاقت نہیں الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تھی طاقت اگر یورپ تاسی مقابلہ نہیں نا کر سکے کم از کم ساڑے بزرگ علمان میں علمان ہوں یہ دعوت فکر دے لگا تو آنو نہیں جی جیڑے بزرگن ہیں نوجوان علمان ہوں کہ بھائی اگر انہوں نے ٹکنالوجی مقابلہ اسی نہیں کر سکے کم از کم ساڑے پر روحانیتیں موجود ہیں یہ دا مقابلہ تھے اور کی خیال ہے سادہ بن نبی وقاس دریائے دجلہ جائے پل کوئی نہیں تھے اپنی روحانیت تا بکھائی نہ ہوتے اور میں آئے دریائے آسی پار جانا ہے تے ساڑے پر جناب شاید کوئی نہیں تے انہوں اللہ دا واسطہ رسول اللہ دا واسطہ تے عمر دے عدل دا واسطہ راہ دے دے تے راہ ملے یا کی نہ ملے جناب اے جتنے بھی جہاد تا ہی کامیاب ہوئے گا جے جہاد والے ناڑ پیار ہوئے گا اے جتنے بھی ہیں کہندہ نے جہاد جودگہ میں مارن فراد جدوں تک رسول اللہ دے پیچھے مدد نہیں نہ آئے گی جہاد ہو کامیاب کوئی نہیں ہوتا ہاں جہاد آئی ہاں جہاد آئی نہیں تارک بن زیاد جڑا انہیں اہوے کشتیاں تھوڑیاں جلائی ہیں دریا جد کشتیاں انہیں تھوڑیاں جلائی ہیں بار اپور کر کے اے تاریخ موجود ہے کہ جدوں ستھیں اسینا دریا دے اس کنارے تے خواب آیا انہوں بیکھا کہ رسول اللہ صحابہ حضور صحابہ نہ تلوار پکڑ کے دریا عبور کر کے جا رہے ہیں دو دریا کراس جتوں رسول اللہ تے جا گیا جب بڑا خوشی خوشی دریا کراس کی تا کشتیاں جلا دیتی انہوں یقین ہو گیا کہ جتوں رسول اللہ دریا عبور کر گیا تھے اس فتح تھی علاماتیں واپس نہیں آنا ہونا سی اے کہہ میں کشتیاں تھوڑیوں کوئی جلا گیا تھے دماغ خراب کشتیاں جلا دیتے ہیں کشتیاں میں نہیں جل دی ہیں رسول اللہ دی برکت نہ łat جناب حضور نے مردے نہیں جلائے کہتاہ حضور نے مردے زندہ نہیں کی دی میں کہا مابوب سبانی کہا تھے میں فوق مارا دے مردہ اٹھ کھڑا ہوں مابوب سبانی لیکن مابوب سبانی نوک ماناؤڑا ہوا تے تانہ موں کٹیا جناب کم از کم یعنی کسی اتنے بھی سمجھ نہیں آ دی اسلام دا مبلغی ہو جائے ہوں دا جو دی شکل بھی بندے ویکھی دی شکل بندہ ویک کے راجل آنہ بحیث بڑی یہ جنابی شکل ہی کا ہے مائی اللہ مو کارا دے جو دان چٹے کردہ آجا دو مائی اللہ دے بڑا عجیب و غریب لگنا کٹی سوڑا سمجھ گا میرا اشارہ اس واسدہ حضور دے علامہ دے کمال ہی بات ہے جناب ساڑھے مفتی صاحب علیہ رحمہ آجید خدا دی قصہ میں بعض دفعہ جو گٹی دے اتر دے سمجھ دو پوندی سی مفتی صاحب دی جہال نہیں سی چلی اتنے سونے سورج جنہ دے چہرے چی بڑھایا سدھی آباد حضور دے غلامہ دیا ایشاہ نے اسے انہوں نے مدلے بے سورے مدلے بے کہ اسلام کا مبلغ ہے اسلام کا مبلغ مولانا نیازی ہے اسلام کا مبلغ پسہ چلتا ہے بے کوئی شہر آجا پورے بزار جو لوہاری داخل ہوندے آخر تک لوگ کہاں دے کوئی جنہ آ رہے ہیں مبلغ یہ ہو جاؤں دا جناب دو سنہ فہمی ہے جناب اے مہمنا بدنی کےڑے پاس جناب کٹھا کی دن اسلام کا مبلغ ہے جناب یہ حسن آلی یہ باتا نہیں بابا یہ تو انہوں میں صحیح حقائق داس رہا اہل سنت و جماعت اپنا ہوشت ناخر لگو اپنے اہل سنت و جماعت اپنے پہچانوں کی ایسا کون ہا ساڑے وٹے کون سن ساڑی ایک پوری تاریخ ہے آمیر اب تو رحمان شہید چیمہ دے جنازے دے میں گیا حاضری دیتی لیکن اس تو پہلے غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ پاکستان دیوے پرچہ میرے کو موجود ہے جڑا غازی صاحب دے خلاف کٹا گیا نیو ارار کلی تھانے تی میرے حالے پیٹ نمبر مقدمہ نمبر ہودا تی کٹا نڑا مسلمان ہے لفصوص دی گلتے دس سو لالج کتنی بری بلا ہوں دی رسول اللہ جدو دشمن مار کے آن حضور دے غلام دشمن انہو تے حضور انہو انہو انعام دے بان عبداللہ بن انیسنو حضور نے عصا عطا فرمایا فرمایا یہ قیامت کے دن کسی کے پاس کوئی سہارہ نہیں ہوگا تو انہیں اس کے سہارے پر چلنا ہے قیامت کے دن حضور نے ان کو عصا عطا فرمایا اور فرمایا قیامت کے دن میرے اور تیرے درمیان نشانی ہوگی آپ نے وسیعت کی تھی کہ میرے کفن میں اس کو رکھ دینا ہے رسول اللہ تو آپ نے غلاموں کو انعام دیں اور اس نے پرچہ کٹ دیا اور ایک بین و سطور اور بہت ساری باتیں ہیں اس کے مقدمے کے اندر اٹھ ہزار روپیہ لگیا جڑا وکیلن کھا دا جی اے ننو پیار خالی اپنے چیف ناری ہے غازی المدیر شہید نار اے ننو پولی سی پیار اٹھ ہزار روپیہ کھا دا وکیلن اس زمانے دا اٹھ ہزار تو سی جانے دا ترہ ہزار ہوتے باپ نے بیچارے نے بریا کہ پندرہ ہزار پانچ ہزار جڑا مسلمانہ چندہ گیت ہے غازی المدیر شہید کا مقدمہ جب جو ہے وہ چلتے چلتے اس کو فانسی ہو گئی غازی المدیر شہید کو فانسی کے آٹر ہو گئے اور سارے اپیلیں اس کی خارج ہو گئیں لیکن اہل اللہور ایف سے مجدد صاحب نے نہیں فرمایا یہ قطب البلاد ہے اہل اللہور کو یہ قیامت تک عزاز حاصل ہے انگریزوں نے کہا کہ لہوری ہیں انہوں فانسی نہیں دینے لہوری ہیں انہوں جیل توڑ دینے انہوں فانسی نہیں دینے انہوں میہ والی لے جاؤ میہ والی دین جناب انہوں سارے وڈیرے نے کہا کہ یہاں کوئی ہم گڑھ وڑ نہیں ہونے دیں گے آپ اپنی مرضی اس کو فانسی لگائیں یہ قیامت تک بدنمات آگئے ان کے چہرے پر کیا منت تک یہ بدنمات آگئے ان کے چہرے پر اور اللہوری ہیں دیں بارے حضرت مولانا سید افتخار الحسن شاہ صاحب لے کیا میں میاں والی جیلے سی تو وہ تھے میں انہوں مارن لگے بھئی شاہ صاحب گیڑ لگے کہیں دیں اللہوری ہیں جتنے بھی کنٹوٹے بدماش اس جیلے جباند ہے تو میں انہوں راتی قوالی چمٹا چارپائی توڑی سی لوئے دی میں ہوتا چمٹا وجہ آگئے انہوں نے قوالی سنان دا ہوتا سی افتخار الحسن شاہ صاحب فرما دن کئی جناب ہوتے کونے جلاز کے سورہ یوسف پڑھ دے سنوہی رہائی ہوئے میں کوئی جیلے ایسے نہیں گزاری جاتی جیلی بڑے دلیری سے گزارے جاتی ہے سورہ یوسف پڑھا ناہی رہائی کوئی نہیں ہوئی تو شاہ صاحب فرما دن مہرن راتی قوالی سنان دا سی جیم ٹینر تو جیل مہرن لگے سارے لاہوریہ کے آگیا انہوں نے کہا جنہیں پیر بادشاہ نو آتھ لایا سی جیل دیا کندر اڑھا دیا یہ جیل دیا کندر اڑھا دیا تو غازی علم الدین شہید وہاں پہنچ گئے فاسی کا حکم ہو گیا ماں ملنے کے لئے گئی آخری باتیں جی ماں ملنے کے لئے گئی تو غازی علم الدین شہید کی ماں رو پڑی ماں ہیں تو ماں ہوتی ہیں ہر کوئی جانتا ہے ماں ماں ہوتی ہے کسی کی بھی ہو پتہ ماں ہو جڑی ہے وہ تو پتہ تاں ہی چلتا جدو نہ ہو جائے زندگی کوئی نہیں قدر کرتا ماں ہوتی ہے کوئی کرتا جی کوئی نہیں کرتا اباز ٹھیک ہے پرماد ماں تو رو نہیں قیامت تک جتی بھی میرا ناں اڑھا ہے علم الدین دا تے تیرا ناں ضرور اڑھا ہے ماں کی ہو جائے اسی جیوے نہیں ہو جائے پتہ جمعہ انیس سو انتیش پھانسی لگی کتنا عرصہ گزر گیا کتنے سال اسی سال تو بعد اے سمیر پور دی سرزمین ہوتے اے چمک دے چہریں دی موجود گی اے جناب حضور دے غلامت دی موجود گی اسی سال تو بعد بھی غازی دی ماں دا ذکر ہو رہے ہیں کی نہیں غازی نے کیسی ماں کیامت تک جتو میرا ناں آئے گا تیرا ناں ضرور آئے گا اسے پھانسی اسے جیل دی کوٹری ویچ بابا تسی پٹھے پٹھے گلہ نہ کرو خلفاء راشدین کتنے ہیں اور کیا امام حسین امام حسن بھی پانچویں خلیفہ تھے یہ سوال حضرت علامہ مہربانی فرما کر اس کی وضاعت کریں امام حسن جڑینا وہ مولا علی دی خلافت مکمل کرنوالے ہیں امام حسن علیدہ خلیفہ نہیں سمجھا ہی نا بات وہ چھے میں انہیں جڑی رہ گئی تھی خلافت علامہ حاج النبوت اس نو امام حسن نے ادھو مکمل کی تا اور اس تو بعد امیر امامی ادیاد تو تبایت کر لی بس خطر اور آپ دی علیدہ خلافت نہیں وہ مولا علی دی خلافت دا حصہ ہے آجے اےہل سنت دا ہی موقف ہے تو جیڑا کوئی نمی اپنی شلی چھڑنا چاں دا اللہ کواری چھڑے اسانوو دنہا کوئی غرض کھوی نہیں آجے ساڑا اےہل سنت دا ہی موقف ہے آہاں بلکل لندرو اندرو دن بارو 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 آجے آجے ساڑا اےہل سنت دا ہی موقف ہے آجے پانچوے خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نمانے آجے شانی براول میں سنای سی نی جی ہتھے گال امامِ حسن دی کیتے بلہ جی بدرال سنای سی کیڑی بلہ نہیں نہیں حسنانی بات حضرت عمیر معفیہ والی حضرت سیدنا عمیر معفیہ دی جاتاں سنہا ہوئی نا تی لکھا روپے دین آئے عمیر معفیہ سال تو بات جاتا دین لگی نا تی دلہ جی خیال آیا بھائی میں آخر ہندہ دا پتہ رہنو اتنے پیسے کوئی کسی نو دیندہ نظر آنے تے بہن گئے گلہ ہو دیا رہی ہیں جدو حضرت امیر ماویہ روانہ اور لگے رہے تھے امام حسن دروازے تک چھٹن گئے جدو چھٹن گئے تھے آپ نے غلام نے این جتیاں رکھی ہیں امام حسن اندے سامنے تے آپ نے وہ لکھا روپی جے پہ جو کٹ کے اپنے غلام نو دے دیتے تے امیر ماویہ دی طرف دیکھا فرمایا یا امیانہ ابن فاطمہ میں چاچا جی حسن نو دے کے تے کہہ دے ہو میں جناب اندہ تا پترہ تے حسن تے اس خاندان تا بندہ ساڑی جتیاں جڑیاں سدیاں کرے لکھا تے اس انہوں دے 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 جناب کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زارہ ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول غازی علمتین شہید کو ملنے کے لئے سارے انہوں ملنے تھے بے مثال مننے بابا اہل سنت میں میں امامنا کسے چہرے جو پریشانی نہیں ویکھرے نا سٹیج ہے تو کوئی پریشان ہے نا مجمج کوئی پریشان ہے اس واسطے کے میرے مو جو کوئی بدبو نکلے گی تو پھیلے گی نا دائم ہے جا تو بدبو ہے ہی کوئی نیتے تھے خوشبو ہی خوشبو ادھر بھی خوشبو ہے دھر بھی خوشبو ان کے ہر ناموں نسبت پہ نامی دروت ان کے ہر وقت تو ہاں لکھوں سلام ہاں لکھوں خسلت پہ لاکھوں سلام اب ہاں سیدھا لکھا سلام بیجنڑے لوگ ہاں سو کوئی معمولی لوگ تھوڑے حضرت عمر بن عبدالعزیز نو حضرت قطادہ دا پوترہ ملن گیا نا حضرت قطادہ دا او جنہ دی اکھ مکڑی تے حضور نے دوبارہ سلامت کی تی انہا کہا پوچھو اے منڈا کون ہے اے ملن آ گیا آپ نے نا بارو شیر لکھ کے اندر بھیجے عمر بن عبدالعزیز نو انہا کہا میرے کوڑ پوچھ دیو میں کون ہے ان ابن اللذی سالت علال خد عینہو فَرُدَّتْ بِقَفِّ الْمُصْتَفَىٰ اَحْسَنَ الرَّتِ فَعَادَتْ كَمَا قَانَدْ لِأَوَّلِ عَمْرِهَا فَيَا حُسْنَ مَا عَيْنِ وَيَا حُسْنَ مَا رَتِّ فرمایا میں اس کا پوتا ہوں کہ جس نے حضور کی حفاظت کر دیو اپنی آنکھ کو قربان کر دیا تھا میرا تعارف یہ ہے مَعْلَا مَقْبِی مَعْلَا مَعْلَا تو آگے فرمایا لیکن حضور نے اس آنکھ کو واپس لوٹا دیا فرمایا واق تیری کیا بات اور حضور کے لوٹانے کی کیا بات عمر بن عبدالعزیز فرمان سرکاری جاری کی تا فرمایا فَلْيَ تَوَسْلِ الْمُتَوَسْلُونَ فرمایا لوگوں ایسی باتیں لکھ کر مجھت دیا کرو میں جلدی اپنی بارگاہ میں تمہیں بلا لیا کرو ایسی باتوں کی قدر اسلام میں جب تک باقی رہی اسلام کی بھی عزت رہی اور جب یہ چیزیں شرک و بدت بنی تو آج ان کے جو غلام تھے خلق کے پیشوا رہے ان سے پھرے جہاں پھر آئی کمی وقار میں اب کیا وقارا جب یہ باتیں سرمایہ عزت بنی تو اس وقت اسلام بھی دنیا میں عزت رہی اور جب یہ باتیں شرک و بدت تھیری یہ بھی شرک ہے یہ بھی بدت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں جو مسلمانوں کی صورتحال موسیٰ علیہ السلام بھی غازی المتین شہید کو ملنے کے لیے جیل پہنچے قلو العزم رسول موسیٰ علیہ السلام بھی غازی المتین شہید رحمت اللہ علیہ کی پھانسی کا وقت آ گیا جیل حمدہ نور حسین شہ اللہ نے اُدھا خاندان مٹا دیتا غازی صاحب کو پھانسی جس صبح ہونی تھی نا رات کے وقت رسول اللہ تشریف لے آئے اور پہلے تو مولا علیہ کو بیجا فرمایا اس کو اٹھا کر لاؤ غازی کو غازی صاحب کو اٹھا کر حضور کی برگاہ میں لے گئے اور یار یہاں غوث اور کتب میلوں جگہ ملتی ہو حضور اس کو غازی کو اپنے پیشانی چوم رہے ہیں یہ بھی معمولی بات تھوڑی اور حضور نے فرمایا غازی ایک صورت یہ ہے کہ ہم تو جو چھڑا کر لائے ہیں تاکہ قیامتہ کو یہ نہ کہے کہ تم کہتے ہو نبی مختار کل ہے تو اپنے غلام کو تو نہیں بچا سکے ہم تو میں چھڑا کر لائے ہیں دوسری صورت یہ ہے کہ میرے نام پر قربان ہو جاؤ تاکہ قیامتہ کوئی موزی میرے خلاف بات کرے تو اس کو پتا ہو مسلمانوں میں غازی جیسے جوان بھی موجود تو غازی المدین شہید نے جو بات کہی وہ یہ تھی مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے کیا غرض نشد مجھے واپس بیجی ہے غازی المدین شہید واپس آگئے جس صبح فانسی ہونی تھی رات رسول اللہ نے ہاتھ رکھا اس کے سر پر ایسے تو غازی جھومتا ہوا پھر فانسی کے پندے تک گیا حضور نے یہ تسلی دی فرمایا وہاں تک جانا آپ کا کام ہے آگے سنبھالنا ہمارا کام ہے غازی المدین شہید وہاں پہنچ گئے فانسی ہو گئی اور اس کے بعد غازی صاحب کو لاوارسوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا پھر علامہ اقبال کلندر لاہوری ان جیسے لوگوں نے مل کر سید عبیب شاہ صاحب پیر جد سید جماعت علی شاہ صاحب سارے حضرات ان لوگوں نے مل کر غازی کا جسم مبارک پھر واپس لاہور میں اور چھے لاکھ افراد نے جنازے میں شرکت کی اس زمانے میں چھے لاکھ افراد اور جو بزرگ موجود تھے آپ بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں بڑے بڑے لمبے باس پلیا بانس کو بھی ہاتھ کوئی نہیں لگا سکا جو جس نے بانس کو ہاتھ لگایا وہ بھی بڑا خوش نصیب تھا اتنا آپ بھائی بتائیں یہاں تو اچھا ہے انار کلی ایک ساڑھا بڑا لطیوہ پڑھے ہیں جنازے گزر دیں نا میانی صاحب جنازہ چکی تھا کسی دکاندار شوق چڑھا کندہ دہن دا بچارہ کندہ دے بیٹھا پھر دوبارہ ہوتے نیڑے کوئی نہ آیا تو انہیں آکے جا کے چرپائی رکھ دیتی انہیں کیا میں نہیں مارے آئے خدا نے اپنے سبھاڑا میں سباب باز کے دس قدم چلے اے بالکل اکی کی بات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے جنازے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں لیکن جنازے اٹھانے کے لئے لوگ ترستے ہیں وہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں لیکن اس کے لئے کام چاہیے مرنا دے آئے کے لئے لیکن مرہ خاضی علم الدین شہید جیب اللہ آمی ربط الرحمن شہید چیمہ جیب این جنازہ اٹھے اٹھ کے تابوت ہو جائے ہاتھ ہی ویک دی رہا تھا ہاتھ ہی نہ پہنچے پڑھ نہیں کنے چکلے تابوت پڑھ نہیں دے ہاتھا تو اٹھا ہی رہا آمی ربط الرحمن دے تو منظر ہی خود بیکیا اور پھر انیس سو پانچ دے جڑے پوری دنیا دے تصویران دے مقابلہ ہویا وہ تابوت جڑے آمی ربط الرحمن دے ہاتھا دے چکیا ہے پوری دنیا تو سونی تصویر ہوئی میں کہا تابوت دے تنا سونہ ہے جڑے اندر لیٹے ہوئے اوہ کتنا سونہ ہونا ہے آشکانے ہو زخوبہ خوبتر خوشتر ہو زیبہتر ہو محبوبتر حضور کا غلام ہو تو پھر ساری کائنات سے خوبصورت ہو جاتا ہے تو غازی المدین شہید رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اللہ اور میں لایا گیا دو جنازے ہوئے عامر عبد الرحمن کی بھی دو ہوئے لیکن اللہ کی شان ہوئے وہ بہبیاں جاک کب سے کر لے ہنتے چکی ہیں ستنا تارے جناب چاروں طرف جناب ہیں پتہ لگے اسی ہو غلامان مصطفیٰہ لیکن وہ اللہ بڑی کوشش کی تھی دیکھ کر پھر ویسی پڑھائی جنازہ لیکن جنازہ تھی جنازہ دو دروں ملنی سینا پی گستاق آشک تھا جنازہ پڑھا سکتے نہیں پڑھا سکتے سبی کر توڑ دیتے جناب سڈیج توڑ دیتا لیکن جنازہ نہ پڑھا سکتے جنازہ پہی کیسے پڑھا سکتا ہے گستاق وہ تو آشک رسول تھا جنازہ ہوئے تھے گستاق تھے ویسے غرب پرناڑا اس واسطے غازی المدین شہیدے بھی دو جنازے ہوئے یہ دیتے بھی دو جنازے ہوئے آخری جنازہ پڑھانے کے لئے سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جتو پڑھان واسطے پہنچے سید صاحب پتا ہے کون سید دیدار علی شاہ صاحب آلہ حضرت خلیفہ آپ دلی دروازے راندے سن وڈی ہی دوتے ایک سندھا لوگاں ڈھایا تھے وہ ادھا کٹے تھے اٹھ کے نص پہ ہے آپ دی کرامت پہ جے گل لکھی ہوئی بھئے آپ اٹھ کے نص پہ ہے سندھے نو اٹھ کونڈ پہ جی اٹھ کے نص پہ ہے وہ دوڑی جاوے سید صاحب کو لوگ آئے انہا کہا حضور ہوتے حرام ہو کے گر جائے گا ہوتے حرام ہو جائے گا ہوتے اتھا کردن کٹی ہوئی تے نسی جا رہا فرمایا جا کہ انہوں کب ہو دیدار علی شاہ کہندہ رک جا آلہ حضرت ایک لڑکا پڑھ دا تو وہاں جا کے بہابیوں کو داخلہ لے لے آنا تو بہابیوں پوچھے آپ کو کیا نام ہے انہاں کہا جی میرا نام غلام رسول ہے انہاں کہا استغفراللہ یہ تو مشرکوں والا نام ہے انہاں کہا جی پھر کیا انہاں چاہیے انہاں کہا جی جناب انہاں نام بدل کے غلام رسولوں عبداللہ رکھ دیتا سید صاحب نے پتا چلیا سید صاحب نے انہاں رکھا لکھا جس طرح میں انہاں نہیں لکھا انہاں رکھا لکھا سید صاحب نے سید صاحب نے استغفراللہ انہاں رکھا لکھ کے بہجا فرماؤ غلام رسولوں منکر ہوئے جا پڑے عبداللہ تجینہ ہو سی غلام رسول کمیں بڑھ سی عبداللہ میں تھے رسول تو حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جنازہ پڑھانے کیلئے آئے نا تو جب مسلح پر کھڑے تھے غش کھا کر گر پڑے جب ہوش آیا تو لوگوں نے کہا حضور کیا ہوا فرمایا میں نے پہلی صحب میں امام الانبیاء کو کھڑے ہوئے دے انہیں تھے باگل کر دیں جی پھر حضور نے ان کے پیچھے جنادہ پڑا میں آقا باگل دے پتراج اس سے واسطے تو وہ پہ ہوش ہوئے بھئی تو سی اتنی دیر پہ ہوش رہو ہوا سی اپنا پڑ کے جا رہے ہیں اتنی اکل بھی تھے انہوں کوئی نہیں بھئی دیدار علی شاہ پہ ہوش کیوں ہے اتنی تیری تو ہی نے بیتاتا علی اجویری حضور کے پیچھے کڑے ہوئے خاجہ مہین الدین جو جی حضور آئے تھا پھر کوئی ولی رہ سکتا سی اتنی دیر حضور پڑھا کے تشریف لے گئے بات سید صاحب پڑھان دے رہے فرمایا آپ وہ کتاب جو ہے نا سٹیج پر چڑھ کر انہیں ایسے پھر اس کو کہا کہ مسلح کیا سمجھتے ہیں کہ راج پال کو ہم نے مار دیا اس کو ہم دوبارہ چھاپیں گے جب ایک ہندو نے یہ بات کی نا تو ایک مسلمان اس نے دھوتی باندھی ہوئی بالکل جٹ نہ حافظ نہ کاری نہ عالم نہ کوئی کچھ بھی نہیں مجمن و چیردویاں دو عالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی سمجھا ہی نبا دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر بہاڑ ان کی حیبت سرائی سمجھا اہم جناب مجمن چیرتے ہو یا کلہ مسلمان سٹیج دیا چڑھیا اوہم جناب لالے اہم کمی جان انہیں کہا اے سٹیج دے چڑھ کڑھاتا ہو بابا کبھی آوارہ او بے خانمائش کبھی شاہ شہان کبھی مہدہ میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریان بیتے ہو سنائش اہم جناب انہیں کہا اوہے لالے ہو انہیں کہیسی مسلح ہو انہیں کہا اوہے لالے ہو تم کیا کہتے ہو کہ ہم دوبارہ اس کو چھاپیں گے تو سنو عام نے غازی علم الدین شہید کو دفن کیا ہے جس چھرے سے اس نے مارا تھا وہ چھرہ باہر رکھ کر گیا ہے فرمایا جو تسی دوبارہ چھاپیا تو پھر ازی اس چھرے دوبارہ تو انہوں نے کٹ دے آنگے اس طرح رب العالمین نے اپنے حبیب کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے اور قیامت تک حضور کے غلام یہ گردنے کٹی نہیں تیرے آلہ حضرت فرما دے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتے زنا اور سر کٹاتے ہیں دوام و استمرار فرمایا یہ بدر میں ہی نہیں کٹے عہد میں ہی نہیں کٹے فرمایا یہ قیامت تک کٹتے رہیں گے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو حضور کی محبت عطا فرمائے و آخر دعوان آل الحمد